موسیقی 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 کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ متحرک نظر آ رہی ہے اس معاملے پر ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح سے یہ نہ ہو پائے آصف علی زرداری جب یہ ادم اعتماد کی تحریک لائی گئی ابھی بھی وہ سامنے آئے ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا سمری والے معاملے پر بھی ان کی ملاقات کافی وہ ڈرمیٹک اس نے ٹرن لیا اس کے بعد معاملات نے تو ابھی لگ کیا رہا ہے کہ کس طرف جائیں گے معاملات اگر آصف علی زرداری نے میدان پنجاب میں سنبھال لیا تو ایسے تو آج بڑی بگ ڈیویلمنٹ تھی جنرل باجوہ صاحب جو ہے وہ جی جی سے آپ نے اپنے انٹروم بھی کہا کہ باجوہ ڈاکٹرین جو تھا جس کی عمران خان صاحب بھی بڑی طریفیں کرتے تھے پاکستانی میڈیا بہت زیادہ ان کو وہ بتاتا تھا کہ یہ باجوہ صاحب کا ڈاکٹرین جو ہے یا ان کے ذہن میں کیا یہ پاکستان کا کنسیپٹ ہے وہ پاکستان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور بڑی ان کا خیال یہ تھا کہ بڑی انہوں نے اس کے لئے ایفرٹس بھی کی ہیں تو چھے سال بعد تو وہیں سے تو دیکھنا اس پہ چاہیے کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ پاکستان کو کس حالت میں اور کس طرح چھوڑ کر جا رہے کیونکہ یہ میرا خیال ہے وحد اگر میں غلط نہیں کہہ رہا یہ آرمی جرنل ہیں جنہوں تقریب پانچ وزیراعظم جو نا جو ان کے ساتھ کام کیا ہے یا پانچ وزیراعظم ان کے ساتھ کام کیے کیونکہ پاکستان میں آپ پتہ ہے آرمی چیف کی آپ کو سویٹ گوڈ ویل پہ رہنا پڑتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کہ یہاں پہ آپ جرنواز شریف صاحب کے ساتھ آئے تھے انہوں نے اپائنٹمنٹ کی پھر وہ چلے گئے پھر وہ شاہد کا کاناباسی صاحب ہے پھر نگران وزیراعظم وہ آئے تھے ان کا نام تھا چیف جسٹن ناصر ملک صاحب ہے پھر یہ آگے عمران خان صاحب آگے پھر شباز شریف صاحب آگے ابھی شکر کریں چھٹے بھی آنے والے تھے آنے والے تھے آنے والے تھے اور خبریں سٹوریز انسائیڈ ابھی ہیں چلیں پھر کسی وقت شیئر کر لیں گے کہ ابھی چھٹے کا بھی پلین تھا کہ اس میں جو عمران خان صاحب کی ان کی ملاقات ہوئی تھی تو ایک 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 بات درمیان میں یہ بھی تیعہ ہو رہی تھی کہ آپ ان سے کرتے ہیں کہ ایکسٹینشن کر دیں نئے الیکشن کروا دیں اس کے بعد نیا جو آیا گا وہ آ کے نیا چیف کو آ کے پوائنٹ کرے گا جو نیا وزیراعظم آیا گا یہ تجویز بھی بڑی سیریس تجویز تھی اور باجوہ صاحب اس کی بڑی انہوں نے کوشش بھی کی تھی خیر نواز شریف صاحب ڈٹ گئے تھے سو وہ چھٹا وزیراعظم جو ہے اس پر وہ رہ کے ہوں گے تو آج وہ جس طریقے کی ان کا سینڈ آف ہوا ہے چھ سال بعد کی جو لیگسی ہے اگر دیکھی جائے تو جنرل زیا اور جنرل مشرف جو ہیں کیونکہ مارشلہ لگا کے آئے تھے اور پولیٹیکس میں ڈریکٹر انوالو تھے ان کی تو سمجھاتی ہے جنرل باجوہ صاحب کی اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان کا ان کا جو دور تھا انہوں نے بڑا پولٹیکلی طور پر بڑا ایکٹیو دور تھا بڑا انہوں نے مطلب میجر انہوں نے فیصلے کیے بلکہ ڈھائی تین سالوں میں پچھلے سال نومبر تک تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی بڑے فیصلے کر پا رہے تھے باجوہ صاحب جو چاہتے تھے یا ان کے ٹیم جو چاہتی تھی وہ ہی کچھ اور ہو خان صاحب کو اس پر اتراز بھی نہیں تھا اتراز ان کو صرف یہ ڈی جی آئی ایس ہی کی تقریر پہ ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو جب جنرل فیض صاحب کو ہٹانے کی کوشش کی تھی سو آج وہ جو ایک اور بات جو کہہ رہے تھے مطلب اس وقت پاکستان پول رائزڈ ہے بہت سارا بٹا ہوا ہے بہت سارا اکنامہ کمارا میس ہے ڈیفارٹ کے خطرات کی باتیں ہو رہی ہیں سو کوئی اتنی بڑی لیگسی بھی نہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں اسپیشلی جو مین ان کے لئے کنسن ہوگی وہ ان کے جو فیملی کے ایسٹ سامنے آئے ہیں جس میں انہوں نے اپنے اپنی بیٹی کے سسرال کو انہوں نے ڈیٹیج کرنے کی کوشش کیے کہ ان کو ہمارے ساتھ وہ نہ کیا جائے میری میسج یا میرے ساتھ اپنی بہو کے حوالے سے جو ان کا آئی ایس پی آر وغیرہ کیا انہوں نے ڈینائے نہیں کیے اتنی ایسٹ نہیں ہے مطلب اس ٹویل پوائنٹ سیون بلین یوروپیز کے ایسٹس آئی تھی احمد نورانی صاحب کی جو سٹوری تھی جو آئی تھی سامنے تو وہ وہ جو لیگسی ہے مطلب جیسے آج انہوں نے کہا جی کہ میں گمنام میں اسی طرف آنا چاہ رہی تھی میرے سٹیٹمنٹ تھی یہ بہت وہ ہوتے ڈیفنیٹلی آپ جاتے جب جنب شرف کوئی نو سال بعد وہ اسطیفہ دے کے جا رہے تھے سترہ اگست تھا میرا خیال ہے دو ہزار آٹ تو اسطیفہ دے رہے تھے ان کی باڈی لینگویج دیکھیں جب وہ اسطیفہ دے رہے تھے اس پہ ٹی وی پہ ان کی کیا باڈی لینگویج تھی تو انہوں نے کہا جی پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے یہ الفاظ ہے انہوں نے کہا پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے دونوں میں بڑا فرق ہے بلکہ اگر آپ نے کبھی دیکھنے ہو جب چھڑی دینا نا کیونکہ اس چھڑی کو لینے کے لیے یہ جو ہے اسٹیک ہے آپ کو سنتیس سال کا سفر کرنا پڑتا ہے ککول سے لے کے آپ کو لیفٹین جنرل اس طرح تری سٹار جنرل تک پھر جا کے فور سٹار پہلے پانچ اپنے کولیز کے ساتھ بڑی لمبی آپ کو ایک ایک لڑائی لڑنی پڑتی ہے جنگ میں رائیولز کے طور پر کہہ رہا ہوں ناٹ ہے انہیں پاسٹیف کامپٹیشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پھر جا آپ کو آپ کو چھڑی ملتی ہے لابنگ ہوتی ہے بعض پرائیم نسٹر سے خفیہ ملاقاتیں کرانی پڑتی ہیں بعض پر گرنٹیز دینی پڑتی ہیں بعض درمیان میں بندے ڈالنے پڑتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ کو منیج کرنی پڑتے ہیں لابنگ کرنی پڑتی ہے پھر اپنی قسمیں آپ کو قرآن دینے پڑتے ہیں پانچ سے زامن دینے پڑتے ہیں جی ہم کچھ نہیں کریں گے اور پھر کرتے بھی ہیں مزید کی بات ہے زامن شامن دینے کے بعد بھی سب کچھ ہوتا ہے پھر آپ چیف بنتے ہیں آپ کبھی کہیں نا دیکھیں نا اس کی اب مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ یہ سوال کریں گی نہیں تو ہم کلپ ڈونڈ لیتے کہ جب جنرل مشرف یہ سٹیک جو ہیں ہم یہ جنرل کیانی کو دے رہے تھے ستائیس نمبر تھا یا سامتنگ لائک دیٹ دوہزر سات تو ان کے ہاتھ کانپ گئے تھے وہ چھڑی جو ہے نا سٹیک ہم وہ وہ ہو گئی تھے ہل گئی تھی ان سے تو پھر جنرل کیانی صاحب نے آگے باڑھ کے نا اس سٹیک کو خود ہی لے لیا تھا وہ بڑا مزے کا کلپ ہے اگر ہمارے پروڈیوسر یا ہماری ٹیم کا کوئی بندہ اس کو ڈونڈے ہمیں سو یہ چھڑی لینے دینے والا کام ہے نا اس کے پیچھے سنتی سال ہمیں بے اپناہ اس میں مائسیو لابینگ ایفرز دعائیں منتیں پتہ نہیں یا بکروں کو صدقے پتہ نہیں پھر پورے خاندان رشتے دار برادریاں پھر دوستیاں کوئی کلاس فیلوز کو جاننے والا کوئی بھائی کا دوست بلا بلا سو چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھنے پڑتے ہیں سو اس ناٹ ان ایجی تنگ اور چھ سال بعد یو آر سوپر کینگ جس کو پورے امریکنز آپ سے ڈیل کرتے ہیں یورپین کرتے ہیں پھر سعودیز کرتے ہیں پھر آپ کے ساتھ مطلب پوری دنیا آنچہ اتنا جب کلاوٹ ہوتا اور اس کے بعد جب آپ یہ ایک چینج آف کمانڈ ہوتی ہے تو جو آج جنرل باجبا کی بارڈی لینگویج تھی بڑھ کے ان کے جو الفاظ تھے اس میں تاثر یہ مل رہا تھا کہ وہ چھ سال کی جو انہیں پاور انجوئے کی ہے اس کے بعد اس کے بعد اپنے لئے آگے فیچر ایسا کیوں فرسی کر رہے تھے کہ جیسے میں گمنامی میں چلا جاؤں گا he can still be relevant اور بہت افیکٹیو بھی ہو سکتے ہیں اتنا ان کا انٹرنیشنل کلاوٹ ہے اس کے علاوہ انہوں نے اچھے کام بھی کی ہیں تو وہ اپنے لئے انہوں نے ایسے لگا کہ کچھ چوز کر لیا ہے یہ ان کے اوپر جو کرٹیسزم آ رہا ہے بہت زیادہ اس کی وجہ ہے یا وہ خود سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے ریکھل تین چار چیز ہے بڑا اہم سوال ہے آپ کا کہ ایسا بندہ اس میں ڈپریشن اور مجھے لگتا ہے کہ جنرل باجبا صاحب زیادہ دیر گمنام رہ نہیں سکیں گے میری ریڈنگ ریڈنگ ہے لوگ اس لیے نہیں رہنے دیں گے انہیں سامنے آنا پڑے گا یا ان کے کسی نہ کسی بندے کو آنا پڑے گا کہ بہت سارے ان پر questions اٹھ گئے ہیں آج آپ نے دیکھا ہوگا پی ٹی اے جو ہے آج انہوں نے کتنے بڑے trend چلائے ہیں انہوں نے مطلب ہی انہوں نے بتا نہیں سکتے وہی پی ٹی اے جو جنرل باجبا صاحب کی لئے trend حق میں چلاتی تھی اور باجبا drug trend سب پوری دنیا کو سمجھاتی تھی وہ میڈیا کے لوگ بہت سارے کیا نام لوں کہ جو ان کا وہ جنرل باجبا صاحب پہ صدق قربان جاتے ہوتے تھے ملاقاتیں کار کے آتے تھے تو پھر رات کو ٹی وی شوز ہوتے تھے اور پھر وہ طریفوں کو پل باندھے جاتے تھے ساری چیز ہوتے تھے جا چڑھتا سورج یہ چڑھتے سورج کو اسلام علیہ صاحب ہے سو آج وہ پی ٹی اے نے جو trend انہوں نے چلائے ہیں ہر میں ان کے بڑے بڑے لیڈروں کی دیکھ رہا تھا کہ جو ان کو defend کرتے تھے reason کہ جنرل باجبا صاحب نے بھی ہماری حکومت اٹھائی انہوں نے ایسے نواز شریف صاحب تھے ان کے حامیوں سے نراز تھے خوش کیس کو کر گئے 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 ہیں مزے کی بات ہے ہمہ وہ کسی کو خوش کر کے نہیں گئے مطلب میڈیا بھی ان سے کو زیادہ خوش نہیں تھا کیونکہ جتنی بھی آنسلاٹ ہوئی تھی وہ مطلب یہ پہلے بھی شاید بات ہو چکی ہے جنرل باجبا صاحب کی جب بھی صحافیوں سے ملاقات ہوتی تھی ان سے تنخواہیں پوچھتے تھے کہ آپ کی تنخواہ کیتنی ہے اب میں آرمی چیف اتنا پاورفول ایک ہمہ ہمہ عہدہ ہے وہ صحافیوں سے پوچھ رہے ہیں ہاں جی آپ بتے آپ کی تنخواہ کیتنی ہے آپ نے بتا دی جی میری دس روپے تنخواہ ہے ویسے بتا ہوں کہتے ہیں اتنی زیادہ تنخواہ کی میری تو نہیں ہے میں نے کہا کیونکہ انکر جو ملتے تھے ان سے ہمہ ان کے سیمن ڈیجٹس میں سیلری تھیں سپوزلی جنرل باجبا صاحب کی جو تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ روپے سیلری تھی کٹ کٹ آگے شاید تین ملتی ہو پونے تین ملتی ہو جب آگے جنرل باجبا صاحب ان صحافیوں سے انکر سے یہ سنتے تھے کہ جنرل اس کی تنخواہ کسی کی پچیس لاکھ ہے کسی کی بیس لاکھ ہے کوئی پندرہ لے رہا ہے کوئی تیس لے رہا ہے اور گاڑیاں ہیں تو بلا بلا تو وہ یہ یہ برچلی طور میں بتا رہا ہوں فیکچوال چیز جو ہے ان کے آنکھیں کھل جاتے کہ اتنی پیسے لے رہے ہیں اتنی تنخواہ لے رہے ہیں جو ٹیکس آپ دیتے ہیں پہلا سال آپ ٹیکس دیتے ہیں انہوں نے کہا حضور ٹیکس کٹنے کے بعد ہی تنخواہ میں مل رہی ہوتی ہے سو اس کے بعد ایک پلان بنا تھا کہ صحافی تو بڑے بدماج ہیں انکر تو بڑے اپنے آپ کو پتنے پھنے کہاں چیز سمجھتے ہیں لاکھوں روپے کم آ رہے ہیں اور بیٹھ کے حکومتوں کو فیصلے بھی کرتے ہیں تنقید پھر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ میڈیا کا مکو یہ ٹھپا جائے جو وہ بدرامہ زمانہ یا مشہور زمانہ جو سٹریٹیجی بنائی گئی تھی نا انہوں نے ہمارے پی ٹی اے کے دوستوں نے عمران خان صاحب کے سارے دوستے پہلے دن سے ان کو اکیلا کیا گیا تھا کہ میڈیا سے لڑاؤ انہوں نے یہاں سے آئی تھی کہ یہ تو سارجی بڑے پیسے بنا رہے ہیں ان کے پیسے کم کر رہے ہیں تو خان صاحب بھی شامل ہو گئے صاحب ہمارے دوست فواد چودری صاحب ہوتے ہیں ان سے کئی دفعہ آپ کے سامنے میری بحث بھی ہو چکی ہے سو وہ میڈیا جو عمران خان صاحب کا دوست تھا اس کو پہلے دن ہی لڑا دیا گیا یہ کہہ کے کہ میڈیا کا مکو ٹھپ ہے خان صاحب تو ویسے آپ پتہ بندہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں شہر میں آج ملیار اسے لڑائی کر رہے ہیں انہوں نے کہا میڈیا سے لڑتے ہیں جو ان کا دوست تھا وہاں سے لڑائی شروع ہی ان کی ساری میڈیا میں کریسس ہے لوگوں کے نوکریاں گئیں استیار بند ہوا ہے کوئی جیلو میں گئے کوئی یہاں پہ کسی کو مارک اٹھا ہے کسی کو اٹھاؤ پھینٹی چھینٹی لگائی سو وہ چیزیں ان کے دور میں اس طرح کی ہوتی رہی ہیں اب وہ جو اس میں رہی سے ہی قصر تھی اور باجوہ صاحب جو extension میں interested تھے جہاں پہ وہ چاہ رہے ہوں گے کہ میں دوبارہ اگر election ہوتے ہیں انہیں پتا تھا کہ عمران خان صاحب جیس سکتے ہیں دوبارہ سو میں بھی ان کے ذہن میں ہوگا اگر extension ملتی ہے میرے ہوتے ہو election ہوتے ہیں عمران خان صاحب دوبارہ وزیراعظم بن جاتے ہیں پھر میں retire ہوتا ہوں تو عمران خان صاحب ان کمپنی جو ہیں یہ شاید پھر میرے خلاف bad mouthing نہیں کریں گے میرے خلاف statement نہیں دیں گے میرے خلاف کوئی تقریریں نہیں ہوں گی trend نہیں چلیں گے چوٹ رہ بھی things ہوگی extension کے پیچھے کہ چلیں میں نے شریفوں کو خوش کر دیا کہ بھائی صاحب آپ بھی واپس آ جائیں حکومت چھے مینے کر لیں cases یہ جو ادھر بھی settle ہو جائیں گے ادھر بھی settle یہ سبی الحسنین کی بڑے خصورت story ہے یہ والی کہ جناب کے کیسے نیب نے اس میں سینکڑو نام میں بڑے خصورت story لے کہ ساری سپریم کورڈ میں report پیچ ہوئی ہے کہ آپ اپنے case settle کر لیں اپنے شکیتیں کر لیں واپس آ جائیں آپ بھی مٹی پاؤ عمران خان صاحب بھی آ جائیں کہ ان کو میں کہہ دوں کہ دیکھیں بھائی صاحب آپ دوبارہ وزیراعظم بن گئے لہٰذا آپ مجھے کس نے کچھ نہیں کہنا نہ مریم نے کچھ کہنا ہے نہ نواز شریف نے کہنا ہے نہ زرداری نے کہنا ہے کہ آپ اقتدار میں رہ لیے نہ عمران خان صاحب کہے کہ جی ہم نے آپ کو نکالا تھا تو لے جی ہم آپ کو واپس لے کر آئیں سو وہ میرا کھلے چیزیں جو ہیں ان سے وہ اس طریقے سے ہو نہیں سکی اثروائز وہ اس میں انٹرسٹڈ تھے پلان کچھ اور بھی تھے مطلب ہے سہر جمشید صاحب کو آرمی چیف لگوانے کا پلان تھا ان کا پھر یہ بھی سوچا گیا تھا کسی اسٹیج تھا کہ سہر جمشید صاحب جب آرمی چیف لگ جائیں گے یہ ساری سہر شمشاد صاحب جب آرمی چیف لگ جائیں گے تو پھر وہ شاید اپنی سپورٹ واپس لے لیں گے یہاں سے یہ جو سارے اس وقت ملے ہوئے ہیں ایمکو ایم جو یہ پلان بھی تھا ویسے کہ ایمکو ایم ہو گئی اور ساتھ میں یہ آپ کی باپ پارٹی الائز جو ہیں یہ ہٹا جائیں کہ حکومت گر جائے گی الیکشن دوبارہ ہوں گے اور پھر خان صاحب آئیں گے اور پھر بلکہ سولہ کے بعد یہ بھی ان کے پلان تھے دسمبر کے بعد کہ ہم ڈی جی جو ہے نا اگر نئے اس سیٹ اپ میں ڈی جی پھر فیض صاحب گلایا جائے گا دوبارہ ہم 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 کربکہ میں ڈی جی اگین پھر عمران خان صاحب آئیں گے تو پھر اس کے بعد اگلی سٹیج بھی تیار تھی کہ آپ کے پھر آپ جو سہر صاحب ہیں ان کو اوپر لے جائیں چیئرمنٹ جائے چیف سٹاف فیض صاحب کو وہاں سے ڈی جی آئے سے پھر اب ادھر لے جائیں چیف کے طور پر لے سو پھر ایم کلاس صاحب ساؤنڈز لائک پلان یہ تو بڑی دیویلنگ قسم میں تھوڑی تھوڑی چیزیں بتانے کے کوشش کر رہا ہوں زیادہ پلان کھول کا نہیں بتا رہا کہ یہ چیزیں بہت آگے تک گئی ہوئی تھیں یہاں تک کہ چلیں سہر صاحب کو لے آئے کسی طریقے سے پھر یہ اس مجود حکومت ختم کی جائے پھر اس سے پہلے فیض صاحب کو پھر ان کو ڈی جی لائے جائے اور پھر الیکشن کرائے جائیں پھر وہ سہر صاحب جو ہیں وہ اوپر چیئرمنٹ چلے جائیں پھر ان کو چیف لائے جائے وہ ساری پھر ان کی آگے پیچھے ہوئی ہے تھوڑی چی ایک آگے پیچھے ہوئی ہے تو کیوں ہوئی بات سب وہ کہتے ہیں نا مین پرپوزز ان گارڈ ڈسپوزز والا حساب ہے وہیس چیزیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں بارہل ایک ایک لیگسی تھی جو ان کی اس میں رہے کی میرا خیال ہے اچھے کلاس اب ایک جو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ان کی ان کے ہوتے ہوئے دو گورنٹ جو ہیں وہ چینج ہوئی سیاسی معاملات میں ڈریکٹ انوالمنٹ ایک بڑا انٹرنیشنل کلاوٹ اب یہ جو نئے آرمی چیف آئے ہیں جس نہج پہ ان کو معاملات ملے ہیں فرس ٹھنگ ایک تو ڈیفکلٹ ہے ان کے لیے بہت یہ دوسرا یہ کہ اگر وہ بلکل غیر سیاسی ہو جاتے ہیں تو کیا حالات ان کو غیر سیاسی ہونے دیں گے اور معیشت پہ پالیسی کیا ہو سکتی ہے ایفیکٹیف کیونکہ اس کا گول سب سٹیکھولڈرز کا اس پر ریکوائیڈ ہے بڑا یہ میرا خیال نئے چیف کے لیے توقع تھی اور شاید وہ زیادہ توقع رکھ بھی نہیں رہے عمران خان صاحب یہی وجہ ہے کہ وہ پھر دوسرے آپشن پہ چلے گئے ہیں جو انہوں نے ماسٹر سٹوک کھولے گئے اپنی اسمبلی جو ہیں نا ان کو ڈیزالف کر دیا جائے جو انہوں نے انہوں نے کی ہیں وہاں پہ کیونکہ یہ توقع آپ ان سے نہیں کر سکتے موجودہ چیف سے کہ نئے چیف جو ہیں کہ یہ جناب یہ جائیں کہ شباز شریف صاحب کے پاس ان کو کہیں کہ سر آپ ایک ایک نہ مہربانی میرے اپورا ایک اور بھی کر دیں ایک تو مجھے آپ نے چیف بنا دے ایک اور بھی سر میرے اوپر کر دیں وہ کیا ہے جناب آپ سر نئے الیکشن جانس کر دیں اگلی افتے سر مارس میں آپ الیکشن کروا دیں اور پھر اس کے بعد وہ سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب جو الیکشن جیت کے آپ کے جگہ وزیراعظم بن جائیں اور میں جیسے وہ کبھی ڈی جی آئی اے صحیح تھا وہ وزیراعظم تھے اب میں چیف ہوں گا تو وہ وزیراعظم ہوں گے تو آپ یہ مہربانی تو کر دیں سر مہربانی یہ یہ چیز کامن سینس کو نہیں اپیل کرتی کہ نیا چیف چھ مہینے کم از کم تین چھ مہینے انٹرفیر نہیں کرتا ہوتا اور یہ ویسے بھی نہیں کریں گے ان کے بارے میں سنا ہے اگرچہ ہمارے سیاستہ دن گھسیڈ کے لیے ہر آرمی چیف کے بارے میں ہم یہ ایک لائن چلتی ہوتی ہے اس پر پوری ہیڈ لائنز نو بجے خبرنامے ہوئے اے بی سیڈ جو اے بی سی ڈی جو بنے ہیں آرمی چیف یہ بڑے پروفیشنل سولجر ہیں ان کو سیاستہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کام سے کام رکھنے والے بند ہیں یہ سب کے بارے میں یہ خبر ہوتی ہیں ان کو گھسیڑ کے آنا پڑتا ہے کہ آپ اپس میں اپنی لڑائیاں لڑتے ہیں پھر ان کو مطلب ان کو لے آتے ہیں یا وہ درمیان میں آ جاتے ہیں کہ ملک کسی اور سائٹ پہ چل رہا ہے وہ چیز تو مجھے ہوتے نہیں لگری دوسرا جو جرنل میرا خیال ہے ان کے لئے مسئلہ ہے ان کے لئے یہ مجودہ جو جا رہے ہیں باجوا صاحب اب اس طرح کی چیزیں جیسے یہ میں بتاؤں مطلب ہے اب تھوڑا سا ٹائم ہے تو آئی کہ ہم اس کو ڈسکس کرنے بریک کا کہہ رہے ہیں آپ تھوڑا بے شکل اس میں کر کے اب یہ یہ دیکھیں یہ ریپورٹ ہے جو لاس چینج کیے گئے جو عمران خان صاحب کے پوائنٹ آویو ہے جو بڑی حد تک ٹھیک ہے کہ این آرو دیا جا رہے ہیں کہ این آرو دیا گیا ہے دیا کیا جا رہے ہیں کہ وہ آئے ہیں لے گئے ہیں اپنے کیسز جو ہیں نہ انہوں نے بیٹھ کے خود ہی سیٹل کر لی ہیں عدالتوں سے کرا لی ہیں اب عدالتیں کیا کریں جب قانونی بدل کیا ہے سارے کے سارے نیب کو ریفر کر دے گئے اب یہ دیکھیں ہنڈرڈز آف پیجز ہیں جس میں بڑے سیڈیس قسم کی irregularities ہیں سکیمز ہیں پیسہ ہے ان کو بغیر کسی کو سزا دیے بغیر جو مجودہ رجیم ہے مجودہ حکومت ہے ان کے اس میں beneficials کا نام پڑھنا چاہیے میں آج دیکھ رہا تھا کہ ہمارے اس میں اس سبی الحسنین صاحب اس کو پڑھنے پہ لگے ہوئے تھے راست زہد صاحبہ ہیں وہ ہمارے صاحب کام کرتے ہیں وہ لگی ہوئے جی وہ اس رپورٹ پہ کام کر رہے ہیں وہ ڈیٹیل سی دو لوگ انہیں ہماری نے پوری نے اس پہ اس پہ ٹیم پہ کام کیا انہوں نے بیٹھ کر اور اس میں سے انہوں نے جو نام نکالے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں دیکھ لیں یہ امران خان صاحب کا کیس ہے نا جو وہ سپریم کورٹ میں گئے اگنس نیب تر امیم جی اس میں یہ رپورٹ پیش کی گئی ہے اور اس میں یہ ڈیٹیل سامنے آئی ہیں یہ ڈیٹیل سامنے آئی ہیں تو امران خان صاحب کا تو کہنا ٹھیک ہے کہ بھائی صاحب یہ لوگ جو آئے تھے یا بلک چلانے آئے تھے ایک آن میں ٹھیک کرنے آئے تھے یا میری جو ان کے بقول پیدا کیوں خرابیاں تھیں وہ فکس کر رہے تھے یہ اپنے کیسز جو ہیں ان کو بیٹھ کے کہا جس میں زرداری صاحب کا کیس ہے جس میں عساق ڈاہر صاحب کا کیس ہے جس میں اور بہت سارے بیگ نیم ہے کچھ آپ کے پاس پڑے ہوں گے اگر آپ ان کو ان کو دیکھیں سو یہ یہ چیز میں آہ شہباز شریف صاحب کے کیسز ہیں عصر زرداری کے خاجہ عاصف رانہ صناع اللہ آہ سابق وزیراعہ بلوٹستان اور بہت سارے بیوروکریٹس ہیں اور کاروباری شخصیات ہیں ہم آپ کو اس کا ایک کال فالو اپ دیں گے کہ اس میں کتنے بڑے بڑے نام ہیں کہ آپ اس رجیم جی آیا تھا اپنا اپنا یہ کرنے آئے تھے فیدے لینے آئے تھے اپنے انہوں نے کیسز سیٹل کروانے تھے خود کو بری کروانا تھا اس لیے چھ مہینے کی سال کے حکومت لیے گی تھی ایڈ دا کاؤس اور پالٹکس نقصان ہوا ہے ان کو پالٹکس کو نقصان خود کہتے ہیں ہمیں بڑی پولٹیکل پرائس دینی پڑتی ہمیں ہمارے سامنے کہا دیں پولٹیکل پرائس دے رہے تھے پولٹیکل پرائس تو دے رہے تھے جو یہ لے رہے تھے یہ کیا تھا اور اس کی نتیجے میں جو اتنی معاشی انسٹیبلیٹی ملک نے فیس کی اور جس طرح کے معاملات فیس کی پولٹیکل آپ کہتے ہیں انسٹیبلیٹی کی ان کے مسئلہ نہیں تھا یہ ان کا مسئلہ یہ تھا سمپل اگر آپ آپ دینہ سارے کیسز آپ نے ختم کروانے تھے سیٹل کروانے تھے ہاں آپ یہ کرتے جی ہم ان کو نہیں سیٹل کروا رہے عدالتوں میں لڑتے رہیں گے ٹھیک ہے تو پھر بات سمجھ میں آتی تھی لیکن آپ لوگوں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں مطلب ہے جو ریپورٹ آئی ہے جس میں جو نام ہے بڑے بڑے لوگوں کے تو پولٹیکل کاسٹ آپ نے اس لیے دیا وزیراعظم بھی بن گئے ہیں وزیر بھی بن گئے ہیں آپ نے اجائشیں بھی کر لیے کیسز بھی سیٹل کرا لیے ہیں تو پھر آپ مظلوم بھی بنے بیٹھے ہیں جناب کے ہم نے پولٹیکل کاسٹ دیئے تو کہتے نا دیرا نو فری لنچز تو لانچ کی شکل میں آپ نے یہ جناب یہ کیسز کھا گئے ہیں سارے کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے کلاس صاحب ہم نے فیصل وافدہ صاحب کو بھی لینا ہے پروگرام میں اور ان کے پاس بڑی ایکسلوسیف ڈیٹیلز نے جو آج چینج آف کمانڈ کی سیرمینی تھی اس میں وہ موجود تھے اور اس کا کچھ امپورٹنٹ آنکھوں دیکھا حال ہے کچھ معاملات ہوئے صاحب ہی وہاں پہ موجود تھے اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گے ویلکم بیک اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر پولیٹیشن فیصل وافدہ صاحب کلاس صاحب اوور ٹیسر جی فیصل بھائی سلام علیکم سر سر آج آپ اتنی بڑی تقریب تھی وہاں پہ آرمی چیف صاحب کی وہاں پہ چینج آف کمانڈ ہوئی ہے آج بہت سارا کچھ آپ نے وہاں سے آنکھوں سے دیکھا ہے سنائے کوئی ہمارے صحافی دوست بھی گئے ہوئے تھے انکر بھی گئے ہوئے تھے بڑی سارا یہ کراؤڈ تھا تو سر کیا نظارے دیکھے آج آپ نے سر دو نظارے دیکھنے کو ملے ایک تو پاکستانی فوج کی کمانڈ چینج ہوئی بڑا جوشیلہ اور مجھدار اوکیجن تھا اور صرف چینج ہو رہی تھی پاکستان کی دوسری سر بہت زبردست قسم کی منافقت دیکھنے کو ملی اس میں آپ سیاستدان کیا آپ کاروباری کیا میڈیا کی لوگ کیا وہ منافقت تھی سر کہ آپ انسان پاگل ہو جائے بہوش ہو جائے آپ کی تصور سے باہر ہے وہ کیا ہوا سر جی آپ نے تو ڈھرا دیا ہے نہیں نہیں سر کہ تو آپ جیسے لوگ کو ایسی جگہ پر ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے سر تاکہ آپ ایکشلی دیکھیں کہ جو لوگ کرتیسائید کرتے ہیں وہ لوگ سر مجھے انمیٹیشن آئی ہوئی تھی میں سوست آدمی سویا رہا ہوں میری یہ بد کی سمتی دیکھے صبح اٹھا نہیں گیا انمیٹیشن تھی اس لیے آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھا سر ایک تو راغ صاحب یہ کہ کوئی قسمتی آپ کی تھی بہت قسمتی تھی لیکن آپ جیسے انسان مخلص آدمی کو ایسی جگہ پر ہونا چاہیے کہ کوئی اس سے سیکھنے کو بہت نہیں ملتا ہے اب تو میرا بیوئی لائف کا کچھ چیج ہو گیا جا واپس جانے کے بعد کہ کاروباری کو آپ دیکھیں تو وہ واہ 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 میڈیا کو دیکھے ہو گیا واہ بھئی واہ اس سے زیادہ پاکستان کی تقدیر میں اچھا کام ہوئی ہی سکتا جو برائیہ کرتے تھے جو ٹوٹر پہ ٹرینڈ چلاتے تھے وہ بھی سب لیٹے ہوئے تھے کوئی شخصیت ایچی نہیں تھی اس میں آپ میڈیا لے لیں اس میں آپ کاروباری شخصیت لے لیں یہ کس کی خوش آمد کر رہا تھا فیصل بھئی یہ کس کی خوش آمد ہو رہی تھی جو آپ بتا رہے ہیں سر میجر جنرل سے لے کے لیٹرین جنرل تک لیٹرین جنرل سے لے کے میجر جنرل تک میجر جنرل سے لے کے برگیلیر تک میں تو سیاست کا اگر یہ بھی رخ ہے سر ہم نے تو نہیں نہ دیکھا نہ سیکھا کبھی نام کر سکتے لیکن سیاستدان بھی سر جو جو گلے کرتے ہیں ہمارے تک یہ ہو گیا تباہ کر دیا اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا وہ تو کہتے ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ نہ ہو تو آمی نہ ہو صحیح تو یہ نظارے دیکھنے کے بعد کاش وہاں کیمرہ ویڈیو لنے جانے کی اجازت ہوتی تو بہت مزہ آتا قوم کو پڑا چلتا کہ انسانوں کے کتنے مو ہوتے ہیں آپ کے بھی اتنے مو نہیں ہوتے جتنے انسانوں کی ہوتے ہیں فیصل بھائی یہ سنن میں آ رہا تھا کوئی میں پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ بھی کوئی رپورٹس آ رہی تھیں کہ سب سے زیادہ جو رشت تھا وہ وہ فیصل نصیر صاحب میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کے گرد تھا زیادہ صاحب ہی ان سے سنے کوئی ٹیلی فون نمبر کوئی کنٹیکٹ نمبر کوئی اس طرح کے چیزیں لے رہے تھے تو فیصل نصیر صاحب وہ سنے زیادہ جو توجہ تھی اٹنشن تھی ان پہ زیادہ تھی سر اسی ٹرو آپ تو وہاں موجود تھے صرف جنرل فیصل آج میرے خاص سے کوئی سر سے پیر سے کوئی شہد میں ڈھوپ کے آئے تھے کیونکہ لوگ ایسے چپکے ہوئے تھے اور ان کو بتایا تھے کہ آپ نے پاکستان کے لیے جو کام کیا وہ پیسہ جال کی ہسٹری میں نہیں ہوا اور آپ ہمیں ٹائنگ دیں اور آپ ہمیں بتائیں ملک کہہ چلتا ہے اور آپ نے یہ کیا اور آپ نے وہ کیا یہ کون لوگ کہہ رہے تھے سر یہ کون لوگ کہہ رہے تھے سر اس میں اس میں سیاستدان بھی تھے اس میں میڈیا بھی تھا اور اس میں بزنس وین کمیونٹی بھی اور نمبر بالکل مانگے گئے اور انہوں نے کوئی نمبر بھی دے دی اپنے اچھا انہوں نے بھی نمبر دے دی ہے جی جی سر اچھا یہ تو چلے اپنی جگہ پہ ہو گیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی کہ ہمارے جنرلیسٹ سیاستدان یا دیگر ادھروازی سے چلو ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں تو ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے وہاں پہ سر یہ جنرل سر ڈی جی آئی ایس آئی سے بہت کم آہ پدر تھی لی تو آئے گی آفیر میں تھے اور گئے بھی سب سے چیز کے بعد سب سے پہلے وہی نہیں تھے تو ان کے گرد کوئی گہرا نہیں ڈالا کیا انہی لوگ انہوں نے انہی لوگ انہوں نے ان کے گرد مردوں کے پاس لمبے بال نہیں تھے وانہ وہ بچھا دیتے وہ اس پہ چل کے جاتے تو انہوں نے انہوں نے فیصل نصیر صاحب کا ان کو ٹیلی فون نمبر شیئر کرنا اسی رائٹ سٹیپ آپ کا خیال ہے اس میں ڈی جی سی کا سر اتنا انہوں نے پہ لوگوں نے ان پہ پریشر ڈالا کیا وہ ایک کو جو نمبر خاموشی سے دے رہے تھے تو سب نے کہا ان کو دے دیا ان سے جس کو دیا اس نے پانچ کو دے دیا پھر پانچ سے پتیس پہ چلا گیا پتیس سے پچاس سے چلا گیا انہوں نے ان کو بن جانا بتایا کہ سارا جو کراؤڈ ہے اسی طریقے سے یہ نمبر لیتا تھا جنرل فیض صاحب سے بھی لیتا تھا یہ سارا کراؤڈ جنرل باجوا صاحب کے پاس بھی جاتا تھا ان کے بہت بر ایڈمیر تھے بعد میں انہوں کے خلاف ٹرینٹ چلا رہے تھے آج سارے میں نے اپنا فرض ادا کیا سر میں اپنا فرض ہمیشہ ادا کر دیتا ہوں یا آپ نے ان کو منع کیا ہے کہ نمبر نہ دیں ان کو نہیں میں نے کہا مناسب یہ ہے کہ دیکھیں سر مسئلس آ رہی ہے کہ ہمار ہم انسانوں کا کوئی بھروسہ ہی نہیں رہا نا سر ہم جس کی تظلیم بڑھتے ہیں اس کے خلاف آج باجوا صاحب کی جو گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے وزیر آ کے وزارتے کی فرمائشیں کرتے تھے وہ ان کی سٹک چیز کرنے کے بعد آج ٹویٹس کر رہے ہیں ڈیموکرٹک ہو گئے ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو کوئی غیرت کی بھی کوئی لیمٹ ہے بغیرتی کی بھی کوئی لیمٹ باجوا صاحب پر ٹرینڈ چلائے گئے ہیں یہ کس نے چلائے ہیں آپ کی کیا سار انفرمیشن ہے سر اس میں پی ڈی ایم کی ساری پارٹیاں ہیں سمیت میری پارٹی کے اچھا پی ڈی ایم میری ایکس پارٹی کے اچھا ایکس پارٹی کے یہ ان کا ہے سارا یہ دیکھیں یہ یہ جو رہو صاحب یہ چیز جسٹس صاحب بھی میں نے دیکھا تھا ساکر نصار صاحب کے ساتھ جو لوگ ان کے لیے آ گیا کہ بھاگ بھاگ کے ان کی کلپ بناتے تھے انہوں نے جیس ان کی ڈائیرمنٹ آناؤنس ہوئی نہیں تھی پوری ان کے پر ٹرینڈ چلانا شروع کر دیئے تھے آپ کو سیکھنے ملتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بے آئی اور بے شرمی ہیں آپ فیصل پارٹی میں رہیں بڑا عرصہ رہیں بڑے قریب رہیں آپ نے پارٹی کا سٹرکچر دیکھا ہوگا انہیں فیصلے ہوتے ہوں گے یہ ٹرینڈ جو چلتے ہیں اس طرح کہ یہ خان صاحب کے نوٹس میں ہوتے ہیں ان کی اپروور سے چلتے ہیں یا یہ خود ہی یہ شکین لوگ ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں خان صاحب کو پتا ہوتے ہیں سارا خان صاحب کے جو کانفیڈانٹ ساپ ہیں خان صاحب کو بغیر بتائے کیونکہ وہ نیکسٹو کمانڈ ہوتے ہیں تو وہ پھر تھوٹے بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ ساپ کا آرڈر یہ کر دو تو خان صاحب کو پتا بھی نہیں ہوتا ہوں کہ نام سے بھی آرڈر چل رہا ہوتا ہے نہیں خان صاحب پڑھتے تو ہوں گے سارے اب اتنے بھی فیصل صاحب سر بائن لاج اتنے بڑے لیڈر کے لئے اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا نا کہ سر وہ ہماری طرح ہر وقت پوٹر کو دیکھتے رہے ہیں یہ تو میرا خیال ہے اب آپ وہ خان صاحب کو وہ دے رہے ہیں ذرا تھوڑا سی کیا کہتے ہیں جو ہمیشہ آپ ان کو دیتے ہیں فیس فیس سیونگ دے رہے ہیں جو آپ ہمیشہ دیتے رہے ہیں تو خان صاحب کو سارا پتا ہوتا ہے میرا خیال ہے سر ٹویٹر پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا سر سر اس کا کام اتارنا ہوتا ہے اس کے ٹویٹس تو خان صاحب تک سب ہاتھ سے بھی پہنچا رہتے ہیں اور فون بھی پہنچا رہتے ہیں اچھا سر اور جو مشکوک حرکتیں ہوتی ہیں وہ بائن لاج خان صاحب کو نہیں پتا ہوتا ہے جو سچ ہے وہ سچ ہے اچھا یہ جو جنرل فیس صاحب کا سیفہ جو آیا ہے حالانکہ جونئر تھے جنرل عزر عباد صاحب جونئر تھے یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جونئر افسر جو ہیں انہوں نے اپنے سینئر کے نیچے کام کرنا سے انکار گئے ماضی میں تو ہوتا تھا کہ اگر کوئی آپ کا آپ کا جنر آپ کا چیف لگ جائے تو آپ ریزائن کر جاتے تھے سینئر تو یہ کوئی آرمی کے اندر کمانڈ میں کوئی مسائل تھے کوئی پرابلم تھے اس جنرل آسمان صاحب یا ورسیز جنرل فیز یا جنرل عزر عباد صاحب آپ کی کیا انفرمیشن ہے کیونکہ آپ خاصے آپ کے بھی کنٹیکٹ سے سر بدین آرمی سر بڑے مشکل سوالات آپ کرتے ہیں سر دیکھیں سر میں صرف آپ کو اس کا صرف تجزیہ اتنا ہی دے سکتا ہوں کہ ایک خاص چلے گئے ہیں سمجھ رہے ہیں ان کی جان چھوڑ گئی ایک خاصا ہوا ہے فانانشلی خاصا نقصان ہوا ہے پی ٹی آئی کو خاصا نقصان ہوا ہے عمران خان صاحب کی سیاست کو تو جو اتنے خاص کام کرنے والے ہوں ان کو پھر خاص تضار سے وہ بچ نہیں سکتے آپ فیصل یہ مونس علی صاحب کو بڑے قریب ہیں بلکہ یہ شاید پنجاب میں ان کی حکومت بنوانے ہوئے آپ کو بڑا رول بھی تھا آپ کی کیا اطلاعات ہے پرویز علی صاحب کس سائیڈ پہ کھڑے ہوں گے زرداری صاحب بھی پہنچے ہوئے اپنا پورا وہ سمان لے کہ وہ جو بھی تھا وہ پنجاب میں ان کو ان کو چودریز کو دوبارہ اپنی سائیڈ لانے کے کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی توڑیں آپ کی کیا ریڈنگ ہے کیا انفرمیشن ہے کہ چودری پرویز علی صاحب وہ شباہ شریف صاحب زرداری صاحب کے پاس لوڑ جائیں گے یا عمران خان صاحب کے کہنے پر اسمبلی توڑیں گے میں آپ کو صرف نارسیز یہ دے سکتا ہوں آہ آہ روح صاحب کے نوے فیصد نظام ایسی چلتا رہے گا اچھا دس پرسنٹ اگر دس پرسنٹ کو چینج آئی خواہشات تو ہیں خان صاحب اپنے دماغ اور اپنے دل سے جو صفائی ان کے اندر ہے وہ سمجھتے ہیں ہر آدمی اتنا ہی شفاف ہے تو اس حساب سے خواہشات ہو سکتی ہیں نوے فیصد تو مجھے نظام ایسی چلتا وہ نظر آ رہا ہے کیونکہ اگر پنجاب گورن نوے فیصد نہیں گری تو کیپی کے نہیں گئے لے گا اور اگر اسطیفے دے بھی دیئے تو اسطیفے قبول نہیں ہوں گے اور اگر ورس کے سناریو دس پرسنٹ آپ ماننے کے ایسا ہو گیا جو نہ ممکن ہے تو کیٹے کر چلے گی پھر نہیں سر انہوں نے فیصل بھئی انہوں نے اسطیفے نہیں دینے انہوں نے وہاں وزیر اعلیٰ سے انہوں نے سمبلی بجوا کے اس کو ڈیزالو کروانے اسمبلی کو اس میں فرق ہے دونوں میں اسطیفوں میں اور سر میں تو آپ کو یہ اتنا ہی بتا سکتا ہوں اپنا تجزیہ ہی دے سکتا ہوں رائٹ اور روم کے نوے فیصد مجھے نظام ایسی چلتا ہوں نظر آ رہے دس پرسنٹ اگر ہو بھی گیا تب بھی الیکشنز کی تو کوئی جائش ہے ہی نہیں نہ کوئی راستہ ہے ابھی آپ نے اپنی یہ تھوڑی دیر پہلے بڑا انتہائی اہم آپ نے بات کی ہے میں سوال کسی اور سائیڈ پہ لیے گیا دوبارہ واپس آتے ہیں ہم کیا سمجھے ہیں کہ نیو آرمی چیف جو ہیں فوج کے اندر ایکاونٹو بلیٹی کرنا چاہیں گے اور جو یہ ماضی کا اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں کہ پولٹیکل طور پر کچھ لوگ زیادہ ایکٹیو تھے یا ایکٹیویٹ ہوئے ہوئے تھے تو کچھ اس پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی انویسٹیگیشنز یا کچھ ایکشن یہ ہوں گے یا وہاں بھی حافظ و قرآن کے ساتھ ساتھ ایک دیندار ایماندار آدمی اور انہوں نے ہماری سرکاہ گورنمنٹ کے تائم پر ایک ایمانداری سے کام کیا تھا اور جس کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا تھا ہی کام کرنے تھے وہ کیا کام تھا ساری ایمانداری والا سر رہو صاحب وہ قبلت وقت بھی اور مناسب بھی نہیں ہے میرے لیے وہ پبلک کرنا لیکن انہوں نے بلکہ اپنا کام کیا تھا اور میں نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ یہ کام آپ نہ کریں کیونکہ آپ کے پیچھے فیلڈنگ لگ گئی ہے سازشوں کی ساپوں کی اور خاص کی فیصل آپ اس کی بات تو نہیں کر رہے میں سوری آپ کی بات کر رہا ہوں آپ اس کی بات تو نہیں کر رہے جو جنرل آسم منیر صاحب ڈی جی آئی ایس ہی تھے اور عمران خان صاحب کے پاس گئے تھے پرائیم نسٹر تھے اور ان کو بتایا تھا کہ آپ کی سپاؤز جو ہیں بشرا بیگم صاحبہ ان کے حوالے سے ہمارے پاس ریپورٹس آ رہی ہیں کہ کچھ لینڈ کے معاملات ہیں آپ ذرا خیال کریں آپ اس کی بات کر رہے ہیں سر دیکھیں میں سے آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آسم منیر صاحب اس وقت ڈی جی آئے تھے اور انہیں اپنے پوری مانداری کے ساتھ ایک کام کیا تھا جس پہ اصوراً ان کو کندے میں بٹھانی نہ چاہیے تھا لیکن کیونکہ عمران خان صاحب کے اردے سام تھے سازشی خاص تھے اور ان کا بہت انفلنس تھا تو میں نے تو ان کو اس وقت بھی منع کیا تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں اور آپ کے پیچھے فیلڈنگ سیٹ ہو گئی ہے لیکن انہوں نے مجھے جواب نہیں کہا تھا کہ تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں پاکستان اپنے بوس اور اپنے وزیر آزم کے ساتھ مہیمانی کروں تو میں نے کہا ٹھیک ہے سر پھر آپ شوق سے مانداری کر لی پھر انہوں نے مانداری کر لی لیکن انسانی طور پر دنیاوی طور پر تو طاقتور لوگوں نے ان کا صفحہ ہستی سے نام ہی مٹا دیا تھا چیف تو بننا بہت دور کی بات سمری میں شاید ان کا نام بھی نہیں آتا لیکن اللہ تعالی نے کہا کہ میں اللہ ہوں میں فیصلے کرتا ہوں جس کو لانا چاہوں گا اس کو کوئی روپ نہیں سکتا اور جس کو نہیں بنانا چاہوں گا اس کو کوئی بنانا نہیں سکتا تو اللہ نے ڈیوائن ہیلپ اپنی دکھائی ہے اور ڈیوائن ہیلپ کے ہی یہ بات فیصل سچ ہے کہ یہ جنرل باجبہ صاحب ان کو نہیں چاہتے تھے آرمی چیف نہیں بنانا چاہتے تھے وہ سہر ان کو شمشال صاحب کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے اسی ٹرو صاحب دیکھیں کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں لیکن نسبت کچھ اگر آدمی اپنی کسی سے اتر جائے تو آدمی کو اس کی مورل اپلیکیشن ہوتی ہے تو کیونکہ وہ آج ہی کسی سے اتریں تو کوئی سچی بات یا جھوٹی بات یا غلط بات مناسب نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے جنرل آسف منیر جو ہیں وہ یہ پولٹیکس میں انوال ہوں گے جس طرح کے سیناریو بن رہا ہے یا خود کو دور رکھیں گے کہ بھائی صاحب پھر سنانہ میں بزنس آپ جانے اور آپ کے کام جانے میں نہیں آرہا درمیان میں آپ کو لگتا ہے وہ اسی طرح کے ایکٹ کریں گے یا ان کو آنا پڑے گا سیچویشن اگر یہ خراب ہوئی تو سر کوئی کوئی سیچویشن نہیں ہے جس کے اندر آہ چیف آوارمی ستاف یا فوج سیاست میں انوالڈ ہوگی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اکاؤنٹیبلیٹی جو ہے وہ چیف آوارمی ستاف اپنے ادارے سے شروع کریں گے نہیں مطلب ہے وہ کیسے اکاؤنٹیبلیٹی شروع کریں گے کوئی تھوڑا سا کوئی اس کو ایکسپلین کریں گے سر سر دیکھیں جو 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 اکاؤنٹیبلیٹی کے اندر آہ سازشیں ہوتی ہیں آہ ایمبیشنز ہوتے ہیں جو آہ ادارے کے اندر نہیں ہونے چاہیے اس ٹائپ کی جتنی چیزیں ہیں وہ اب زمین دوست ہو جائیں گی اور اس میں کوئی بھی نیگلیجنس نکلی ملی ہوئی پہلے ہوئی آگے ہوئی تو اس کی اکاؤنٹیبلیٹی اسی وقت ہوگی یہ بڑی کلیریٹی ہے اگر آپ آسمونیل صاحب کی ہسٹری دیکھیں آہ ان کے کریئر کی تو آپ کو وہ ہر جگہ پہ وہ چیز ایڈنٹیفائی کرے گی اس پر راکٹ سائنس کی جو ایک بڑی کنٹو ورسیہ ہی تھی جب تین سال پہلے آرمی چیف کی اس اکسٹنشن کے حوالے سے تین سال کا لا پاس کیا گیا تو بہت سال لوگ انہیں اترازات کیے تھے جب جنرل باجوہ صاحب کو ان کو اکسٹنشن دیئے گئے تھی قانون بدلے گئے تھے آپ سمجھتے ہیں کہ آرمی کی انسٹویشن کو سٹنگٹن کرنے کے لیے پروفیشنل رہنے کے لیے تاکہ وہ آکھے پرائیم سٹر کو نہ دیکھتے رہیں کہ مجھے مزید تین سال ملنے ہیں لہٰذا میں ان کے آگے پیچھے پھرتا رہوں یا بہت سارے غلصائی کام کروں آپ کو لگتا ہے کہ جنرل یا آسے منیر صاحب یہ لا حکومت کو لکھ کر بھیجیں گے کہ اس لا کو رپیل کیا جائے اس کو ختم کیا جائے اور صرف تین سال کے لیے اکسٹنشن ہونی چاہیے اور یہ پریسیڈنٹ میرے سے شروع ہونے چاہیے آپ جو بتا رہے ہیں ان کا پروفائل اماندار ہیں نیک ہیں وہ نمازی ہیں حافظ قرآن ہیں سٹیٹ آدمی ہیں پروفیشنل ہیں خدا پہ یقین رکھنے والے ہیں تو وہ یہ کام کریں گے جو یہ اس کے لیے پاکستان آرمی کی اس کے لیے انسٹوشنلائزد اس کی سٹرنگت کے لیے ضرور ہے سر میں نہیں مجھ سے شروع کریں اگر وہ لکھنے کی ضرورت ہے تو وہ لکھیں گے لیکن یہ میں آپ بتا ہوں کہ وہ اس پریسیڈنٹ کو پولو ایکٹنشن پہ بلیو نہیں کرتے بہت شکریہ بہت شکریہ فیصل صاحب بہت شکریہ فیصل وابدہ ہمارے ساتھ ایکسلوسف ڈیٹیلز شیئر کر رہے تھے آج کی چینج آف کمانڈ کی جو سیرمنی تھی اور جس طرح سنو نے کہا کہ آج کچھ بہرانکن مناظر تھے جو دیکھنے کو ملے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا دیکھنے کے لیے شکریہ اجازت دیجے اللہ حافظ